ہم اسلام سے اتنا دور ہو گئے ہیں کہ جنسی مساوات یعنی جنڈر ایکوالٹی کے لیے یہودی امداد وصول کریں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سائرہ بطول اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو پوائنٹ ناظرین حال ہی میں امریکہ نے پاکستان میں سنفی مساوات یعنی جنڈر ایکوالٹی اور جمہوریت کو مضبوط بنانے کے لیے سالانہ اخراجات کے بڑے پیکج میں دو سو ملین ڈالر مختص کیے ہیں اومنی بس بل میں پاکستان کے لیے مختص کردہ کٹی جنڈر ایکوالٹی کے لیے امریکی فنڈ کا ایک حصہ ہے اور یہ دو ہزار بیس میں مختص کردہ رقم سے بیس گناہ زیادہ ہے دسمبر دو ہزار بیس میں امریکی کانگرس نے جنڈر ایکوالٹی کو فروغ دینے کے لیے دس ملین ڈالر اور پاکستان میں جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے پندرہ ملین ڈالر کی منظوری دی تھی جبکہ دو ہزار میں پاکستان کو اسی مقصد کے لیے پچیس ملین ڈالر وصول ہوئے ورلڈ ایکنومک فورم کی دو ہزار بائس گلوبل جنڈر گیپ ریپورٹ کے مطابق پاکستان ایک سو سات ملین خواتین کی آبادی کے ساتھ سنفی مساوات یعنی جنڈر ایکوالٹی کے لحاظ سے دوسرا بدترین ملک ہے ناظرین سوال یہ ہے کہ مختلف ساخت اور خصوصیت رکھنے والے دو جنس برابر کیسے ہو سکتے ہیں اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے خلاف جاتے ہوئے کیا ہمارا موشہ ترقی کر پائے گا کیا یہ فائنڈز الگی بی ٹی کیو کو اسلامی موشہ میں عام کرنے کے ایجنڈے سے دیے گئے ہیں یا پھر ہم خود ہی اپنی نسلوں کی تباہی کے ذمہ دار ہیں کومنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجئے اور جڑے رہیے انفو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں سائی ربطو اور آپ دیکھتے ہیں انفو پوائنٹ